کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ پیر صاحب کا چہرہ بڑا جانا پہشانہ سے ہے اٹھتے ہوئے میں نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے پھر میں نے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق اپٹ آباد سے ہے میرا بچپن کا کلاس فیلو اور دوست سین اسمبلی کا میمبر تو بن گیا مگر جب بھی ملاقات ہوئی پریشانی نظر آیا اس کی پریشانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں کا قرب حاصل نہیں ہوا وزیر اعلیٰ صاحب نہ لفٹ کراتے ہیں نہ ملاقات کا وقت دیتے ہیں ایک بار مجھ سے آ کر اس مسئلے کا حل پوچھنے لگا تو میں نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس فیلڈ میں کو رہا ہوں جو لوگ آپ کی قیادت کے قریب ہیں ان سے پوچھ لو کہنے لگا نہیں ان سے پوچھوں تو بیزتی ہوگی آخر عزت بھی کوئی چیز ہے میں چاہتا ہوں مقصد بھی حاصل ہو جائے اور بھرم بھی قائم رہے پھر ایک روز فون آیا کہ اتوار کو گھر پر ہی رہنا کہیں چلنا ہے وقت مقررہ پر وہاں پہنچا میں نے پہنچا کہاں جانا ہے کہنے لگا مزاک نہ سمجھنا شہر میں ایک روحانی شخصیت کا بڑا چرچہ ہے پیر صاحب کوستانی پہاڑوں پر کئی سال عبادت اور ریاضت میں گزارنے کے بعد اب عوام الناس کی خدمت کے لیے کچھ دیر کے لیے شہر میں آئے ہیں میں نے کہا تمہاری 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 پرستی نہ گئی کہنے لگا نہیں یہ پیر صاحب بڑے پڑے لکھے اور جدید دور کے تقاضوں کا مکمل ادراک رکھتے ہیں کمپیوٹر سے تعویز نکالتے ہیں بہت سے لوگوں کو من کی مراد ملی ہے وی آئی پیز کا تانتہ بندہ رہتا ہے ان سے دعا کرانے اور تعویز لینے میں کیا حرج ہے معمولی سی تفیص ہے ان کی دوست کے اسرار کرنے پر میں ساتھل پڑھا آستانہ کوستانی ایک جدید بستی میں ایک مارڈرن اور کشادہ بنگلہ تھا جس کے باہر گاڑیوں کی اکتار لگی ہوئی تھی ہمیں جاتے ہی کبرہ خاص میں لے جایا گیا پیر صاحب کوستانی میرے دوست کو بڑی عزت سے ملے اور مجھے نہ جانتے ہوئے بھی اس سے بھی زیادہ احترام سے ملے پیر صاحب نے ہمیں سائیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ آرام سے بات ہوگی چائے اور لوازمات مگوا لئے گئے اور ہماری موجودگی میں ہی سائل یا درخواست گزار باری باری آنے لگیں پیر صاحب لیپ ٹاپ سامنے رکھے ٹک ٹک کرتے پرچی یا تعویز نکالتے اور طلبگاروں کو دیتے جاتے سب سے پہلے جو صاحب آئے انہوں نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ پیر صاحب بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے کچھ تو کنٹوں سے بھی کام چل رہا ہے مگر بل آ کر دد دہلا دیتا ہے اس کا کوئی حل نکال لیں پیر صاحب نے کمپیوٹر پر تعویز ٹائپ کیا اس پر پھونک ماری اور کہا یہ تعویز بجلی کے میٹر پر لٹکا دیں فرق پڑ جائے گا دوسرے صاحب آئے تو پیر صاحب نے پوچھا آپ کی کار پٹرول زیادہ کھاتی تھی فرق پڑا کی نہیں وہ کہنے لگے حضور آپ کی ہدایت کے مطابق تعویز پٹرول کی ٹینکی پر رکھا تھا مگر رکھتے ہی جل گیا پیر صاحب نے کہا کہ تعویز یقیناً اپنی حرارت اور طاقت سے جل گیا ہوگا پھر اسے ایک نیا تعویز عطا کیا گیا اس تعقید کے ساتھ کہ اسے پٹرول میں مکس کر کے ٹینکی میں ڈال دیں فرق پڑ جائے گا قریبی مسجد کے امام بھی آئے اور کہا کہ پیر صاحب پاسورڈ یاد نہیں رہتا ایسا تعویز دیں کہ پاسورڈ بھول جائے تو بھی لیپ ٹپ کھل جائے کریں ایک خاتون نے جو کسی بنگلے میں ملازمہ تھی اور صفائی کا کام کرتی تھی کہا کہ حضور میں نے بڑی دفعہ اپنی بیگم سے کہا ہے کہ میں جب پارک میں واق کر رہی ہوں تو مجھے بلانے کے لیے ایس ایم ایس کیا کریں لیکن وہ بلانے کے لیے ہمیشہ ملازم بھیجتی ہیں جو انچی انچی آوازیں دینی شروع کر دیتا ہے جسے میری بڑی انسٹ ہوتی ہے کوئی اچھا سا تعویز دیں تاکہ یہ مسئلہ حال ہو ملازمہ کو تعویز انعید کیا گیا کہ بیگم صاحبہ کے پراندے کے ساتھ باندھنا ہے ہر عمر کے مختلف خواتین و حضرات آتے رہے اور اپنے مسائل بتاتے رہے ایک نوجوان کو گلہ تھا کہ ہمسائی کو ایس ایم ایس کیا تو اس نے ٹویٹ کر دیا جس میں میری لئے نازعیبہ القاب استعمال کیے گئے ہیں اس وقت ہمسائی عمران خم بنی ہوئی ہے ایسا تعویز دیں کہ وہ مولانا فضل الرحمن بن جائے ایک والد نے آگر کہا کہ بیٹا کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے بغیر بتائے ہوئے دھرنوں پر چلا جاتا ہے ایک صاحب کا کہنا تھا کہ بڑی لیڈ سے جیت کر ایم پی یہ بنا ہوں وزارت کا ہونٹا نہیں ملتا تو پارلی میں نے سیکٹری بنوا دیں اسے تعویز دیا گیا کہ یہ وزیر علاقی خاکی بوشٹ کیجئے میڈال دینا ایک خاتون نے آ کر کہا جناب بچی چپ چپ رہتی ہے پوچھا گیا بچی کی عمر کتنی ہے آنے بتایا بیس بائیس سال بی بی آپ بچی کی خواہش کے مطابق اس کی شادی کر دیں اور یہ تعویز اس کے موبائل فون کے ساتھ چپکا دیں ایک پچاس پچپن سالہ خاتون نے ٹھنڈی ہاں بھرتے ہوئے کہا پیر صاحب کوئی تیز قسم کا تعویز دیں خامد برکل توجہ نہیں دیتا پیر صاحب نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں جی دس بچے ہیں دیکھیں بی بی اب بھی آپ کو توجہ چاہیے اب آپ کا خامد بچارہ آپ پر توجہ دے یا دس بچے پالنے کے لیے روزی کی تلاش پر توجہ دے آپ کو اب اپنے نہیں بچوں کے حقوق کی فکر ہونی چاہیے خاتون نے اٹھتے ہوئے کہا کہ پیر صاحب آپ کے پاس تو بڑی امیدیں لے کر آئی تھی آپ نے تو مایوس ہی کیا ہے ایک اور نوجوان ایک ٹی وی چینل کی خاتون انکر کو فیس بک فرنڈ بنانے کا خواہش مند تھا اسے بھی تعویز انہائد کر دیا گیا ایک اور رکن اسمبلی آئے ان سے پیر صاحب نے مسئلہ پوچھا تو پہلے ذرا شرمائے پھر بولے حضور جالی ڈگری کا کیس چل رہا ہے مدد فرمائے پیر صاحب نے پوچھا ڈگری کہاں سے لی تھی اس مر وہ مزید جھم گئے پھر کہنے لگے ٹھہر جائیں ابھی بتاتا ہوں جیب سے کاغذہ نکالا اور پڑھ کر یونیورسٹی کا ایک ایسا نام لیا جس سے سن کر وہ بھی اور پیر صاحب بھی ہس پڑے پھر بولے لیکن جناب اسے جالی ثابت کرنے کے لیے میرے مخالف کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اسے بھی تعویز عطا کیا گیا ایک بیوروکریٹ نے آ کر بتایا کہ اس کے خلاف نیب میں کیس چل رہا ہے کیس تو جھوٹا ہی ہوگا نا پیر صاحب نے پوچھا جناب نیب والے ثابت کچھ نہیں کر سکتے افسر نے جواب دیا یہ دو تعویز لے جائیں ایک خود پی لیں دوسرا جج کی میز تلے رکھ دیں ایک اور سیاستان آیا جسے شکایت تھی کہ ٹی وی انکر جب اسے بلاتا ہے تو پورا وقت نہیں دیتا زیادہ وقت خود بولتا ہے اور سوال کے بجائے تقریر کرتا ہے ایک یورپ پلٹ سوٹن پوٹی شخص کا کہنا تھا کہ پارٹی فنڈ بھی خاصہ دے چکا ہوں مگر ٹکٹ کا ابھی تک وعدہ نہیں ہوا اس کے بعد ایک برکہ پوش خادون آئی جب بولی تو آواز مردانہ تھی اس نے کہا کہ پیر صاحب ایسا تعویز دیں جو اسلام آباد کے ڈی چونک پر پھینکتے ہی دھرنے کے شراغہ بھاگ کھڑے ہوں اور اسلام آباد خالی کر دیں میں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کی کوئی خاتون ایم اینے ہیں میرے دوست نے کہا کہ مجھے تو یہ کوئی اسلام آباد کا پولیس افسر لگتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر آیا ہے جب برکہ تھوڑا سا سرکا تو نظر آگئے آگے کہ وہ فاقی قابینہ کے ایک معروف وزیر تھے پھر ایک اور مردانہ آواز آئی برکہ پوش خاتون آگئی اور پیر صاحب سے درخواست کی کہ ایسا تعویز دیں کہ یہ سلسلہ کچھ دیر اور چلیں پیر صاحب نے پوچھا کون سا سلسلہ برکہ پوشن نے جو کہا جناب ڈی چوک والا مگر وہ کیوں پیر صاحب حیران ہوئے حضور اس لیے کہ ہمارے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں کوئی فائل نہیں رک رہی چند فائلیں کچھ بڑے پروجیکٹ اور کچھ بیرون ملکتا یہ ناتیاں رہ گئی ہیں بس وہ ہو جائیں تو پھر چاہے دھرنا اٹھ جائے مگر آپ ہیں کون بھائی پیر صاحب نے برکہ ہٹایا تو اندر سے ہٹا کٹا نوجوان نکلا پوشنے پر اس نے بتایا کہ میں قائد حضور اختلاف سید خرشی شاہ صاحب کا سیکرٹری ہوں پھر کہنے لگا حضور شاہ صاحب نے آپ کے لئے خصوصی اسلام اور نظرانہ بھیجا ہے دونوں کو علیہ دہ علیہ دہ رنگوں کے تعویز دیئے گئے حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس روز کچھ بہت بہت سر وزیروں اور بیوروکریٹس کے نمائندے بھی دھرنا جاری تعویز لینے آئے تھے ان سے پیر صاحب نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے صاحب بتا دیا کہ ہماری کارکرد کی بے نکاب ہو گئی ہے اس لئے ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم دھرنوں سے فارق ہوتے ہی ہمیں فارق کر دیں گے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ دھندہ ابھی چلے تاکہ ہمارا دھندہ بھی جلتا رہے ان سے فارق ہو کر پیر صاحب نے میرے دوست کو بھی تعویز دیئے بلکہ مہینے بھر کی کٹھی خوراک دے دی کچھ تعویز وزیر اعلیٰ اور کچھ ان کے سٹاف کے لئے تھے کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ پیر صاحب کہ چہرہ بڑا جانا پہشانہ سے ہے اٹھتے ہوئے میں نے کہہ ہی دیا کہ لگتا ہے کہ آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے پھر میں نے گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق اپٹ آباد سے ہے پیر صاحب بڑے پریشان ہوئے انہوں نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے سر سر میں محمد رفیق ہی ہوں آپ کا ماں تحت آپ اپٹ آباد میں ڈی آئی جی تھے تو میں بھی وہاں پولیس میں ہوتا تھا اب میں نے پوری طرح پہچانتے ہوئے کہا اوے تم تفیقہ والدہ آ رہے اور تم کرپشن کے الزام میں ڈسمس ہو گئے تھے اب پیر کوستانی نے منت کرتے ہوئے کہا کہ سر جی خدا کیلئے کسی سے بات نہ کیجئے اچھا کاروبار چل رہا ہے آپ کے دوست کو حصہ دار رکھنے کے لیے تیار شیٹ اپ یو نانسنس میں نے ڈانٹا تو کہنے لگا سر جی آپ کہیں گے تو کاروبار وائٹ اپ کر کے دو دن دن تک پہاڑوں پر واپس چلا جاؤں گا خدا کے لئے معاف کر دیجئے میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بہتر ہے کہ یہ فورا پہاڑوں پر ہی چلا جائے عبادت اور ریاضت کے لئے